ہیلو ویورز کیا ہمیں کیسے ہیں آپ لوگ اچھا جی آج نو سے دس سال کے لڑکے کی کمیز تیار کر کے دکھاتے ہیں اس کے اوپر پنٹ ایکس بنائے ہیں یہ کیسے بنتے ہیں اور کٹ والی پٹی اور اس کی بین بنا کے دکھاتے ہیں کہ یہ کیسے بنتے ہیں آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کا سام فرنٹ والا ہے یہ کمیز ہے بچے کی اور یہ فرنٹ والا حصہ ہے اس کے اوپر ہم نے پنٹ ایکس ڈال لیں ہیں یہ دیکھیں اس کو بنانے کے لئے ہم نے اس کو پرس کر لیا ہے یہ کہ یہ کس طرح تیار ہوگا بھی ہم اس کو کرتے ہیں یہ دیکھیں بھی آپ یہ چار اس کے پنٹ ایکس ڈالے ہیں اس کے اوپر ہم نے اس کے سلائل لگاتے جائیں گے اس کے فرنٹ والے حصہ ہے اور اس کے لیفٹ سائیڈ میں ڈالیں گے رائٹ میں نہیں ہے لیفٹ سائیڈ میں ہیں یہ دیکھیں آپ یہاں سے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے اوپر سلائل لگاتے جائنا ہے ایک پیر کا مارجن چھوڑتے ہوئے اس کے ہم نے سلائل لگانے گے یہ اس کے انڈ تک اس کی سلائل ایسے ہی کمپلیٹ کر لیں گے اس کو سیدھا کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ یہ دوسرا بھی اس طرح ڈال دیا ہے یہ دیکھیں یہ نیچے تک اس کو بنا دیا گیا ہے اسی طرح ہم نے تیسرے کو بھی ایسے ہی سٹارٹ کریں گے ایک ہی پیر کا مارجن چھوڑتے ہوئے اس کی سلائل لگانے گے یہ دیکھیں کتنے پیارے سے بن گئے ہیں اب ہم نے اس کے اوپر یہ دیکھیں ایک جیسے سب بن گئے ہیں ہم نے اس کو پریس کرنا ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کو پریس کرنے کے بعد دیکھیں یہ کتنے اچھے سے بیٹھ گئے ہیں اب ہم اس کے آرم ہول کی کٹنگ کریں گے یہاں سے اب ہم اس کا نشان لگاتے ہیں اور اس کے آرم ہول کی کٹنگ کرتے ہیں یہاں سے اس کا نشان لگائیں گے نیچے تک اس کو لے جائیں گے یہ دیکھیں اس کی کٹنگ ہوگی ہے یہ اس کا پیچھے والی سائیڈ ہے جو ہم نے اگلی طرف اس کے لے کے آنا ہے کپڑا اس کو پہلے سے فولڈ کر لیا ہے ایک ہے اس کو فولڈ کر کے پھر اس کی ہم نے کٹنگ کرنی ہے اتنا نیچے لے کے آئیں گے تو وہ تیرہ کے ٹائپ بن جائے گا یہ ایک بلکل تیرے کی شیپ میں آ جاتا ہے اس لئے اس کو میشہ اتنا فولڈ کرنا چاہیے پھر اس کی شیپ بڑی اچھے سے آتی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ جو نشان لگایا تھا ایسے ہی ہم نے اس کا لگا لیا ہے تاکہ ہمیں پتہ ہوگے کہاں تک اس کی کٹنگ گئے گی اس کے پچھلے والی سائیڈ کو تھوڑا اونچہ رکھیں گے تاکہ اس کے بعد میں گلے کی شیپ آنی ہے اس لئے ہم نے اس کی کٹنگ کر لیے یہ اس کا فرنٹ والا یہ بیک ہے بیک پو نیچے کر لیں گے یہ فرنٹ والا ہے فرنٹ کی اب ہم کٹنگ کریں گے یہ فرنٹ کی کٹنگ کر لی ہے یہ ایک انچ کا مارجن چھوڑتے اس کی کٹنگ کریں گے تاکہ اس کو جب پیچھے والے اس کے ساتھ سلائی لگائیں گے تو بڑی اچھے سے اس کی شیپ آ جائے گی بلکل تیرے ٹائپ نیچے کی طرف آ جائے گیا اب اس کے ہم گلے کی کٹنگ کرتے ہیں گلہ کتنا رکھنا ہے گلائی شیپ میں اس کے گلے کی کٹنگ کر لیں گے تقریباً دھائی انچ ہوتا ہے بچے کا یہ اس کی کٹنگ ہو گئی ہے یہ اس کی پھٹی ہے جو اس کی کٹ کیسے بنانا ہے اس طرح سلائی لگا کے بھی اس کا کٹ بنا سکتے ہیں لیکن وہ تھوڑا مشکل ہوگا آپ کو اس لئے دوسرے طریقے سے دکھاؤں گے ہم اس کا کٹ کر کے اس کو نیچے کی طرف بٹھا لیں گے اس پھٹی کو یہاں سے اس کو کٹ کریں گے یہاں تک یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ بہت ہی آسان طریقے سے سکھا رہی ہوں کہ آپ کو ذرا بھی یہ مشکل نہ ہو اس کو اب تھوڑی ویڈیو کو گوھر سے دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو سمجھ جائے گی آپ بہت ہی آسانی سے گرمز کو تیار کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنے اچھے سے یہ بیٹھ کی ہے اس کو بٹھا لینا ہے اب اس کے اوپر ہم نے سلائی لگا لینا ہے اس کی احساست سلائی چلاتے جائیں یہاں سے اس طرح ایسے اس کی نوک بٹھا کے اب نیچے تک اس کو بلکل ہی انڈ پر سلائی کو لیتے آنا ہے اسی طرح ہم نے بڑھے اس کو بھی ایسے ہی فولڈ کیا ہے یہ ایسے کٹ کیا تھا کٹ کر کے اس کو فولڈ کر لیا ہے یہ ایسے اس کو بھی اچھے طرح سے بٹھا کے اس کے اوپر بھی سلائی لگا لیں اس کی سلائی نیچے سے لگاتے جانا ہے اوپر سے نہیں لے کیا بہت ہی پیاری شیپ بن گئی ہے بہت ہی پیاری شیپ بن گئی ہے اس کو تھوڑا سا دبا لیں اب اس کی سلائی یہاں سے لگانی نیچے سے سلائی لگاتے جانا ہے یہاں سے اس کے نوک بنا دینا ہے یہ دیکھیں اس کے کتنے پیاری سی فنشنگ آگئی ہے یہ پوری کا اب ہم نے اس کے ساتھ لگانا ہے یہاں ہم نے اس کا کٹنگ کر لینا ہے کٹ کر کے تھوڑا سا اس طرف اس طرح بھی کٹنگ کر لی تاکہ اس کے اندر پھٹی فکس کرنے کے لیے تھوڑی سی گہرائی میں اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں یہ اس کے پہلے چھوٹی پھٹی کو لگاتے ہیں پھر بڑی کو یہ چھوٹی پہلے پکڑیں گے یہ دیکھیں جو نیچے دب جانے والی ہے یہاں سے اس کو سٹارڈ کریں گے اس کو نیچے دباتے ہو اس کپڑے کو اس کے اندر دیتے ہو پھٹی کے سلائی لگائیں گے اس ساری کو سلائی لگا کے یہ اندر تک اس کی سلائی کو ہم لے آئیں گے یہاں تک اس کی سلائی آجائے گی اسی طرح اب ہم اس کی کٹ کر لیں اس کے بڑی پھٹی کو اس کے اوپر لگائیں جو اس کے اوپر آنی ہے اس کو اب ہم یہاں پہ لگائیں گے دیکھیں دونوں پھٹیاں بن گئیں ہم نے اس کے بڑی پھٹی دونوں کو ناپ دے ہوئے دیکھیں دونوں کے کٹ جو ہاں بلکل ایک جیسے آنے چاہیے اس لئے اس کا ٹھوکا یہاں پہ اس باد میں لگاتے ہیں یہ ایسے کر کے اب ہم نے اس کو نیچے سے فولڈ کرنا ہے ایسے یہ دونوں طرف سے ایک جیسے آئے یہ ایسے اس کو دباتے ہوئے سلائی کو ادھر لے ہیں یہ دیکھیں کتنے پیارے سے اس کی پھٹی بن گئی ہے یہ کتنے بلکل یہ ایک خوبصورت سے بن گئی ہے یہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے یہ اب ہم اس کے کندوں کی سلائی لگا لیں یہ اس کی کندے کی سلائی لگ گئی ہے یہ دیکھیں آپ یہ اس کے بازو بھی ساتھ اٹیچ کر دیں گے ہیں یہ اس کے سلائی لگ گئی ہے یہ اس کی نیچے دامن کی بھی لگا لی ہے سائیڈز کی بھی سلائی لگا لی ہے اب ہم اس کے اوپر اس کے بینٹ سیٹ کریں گے یہ بینٹ کو اس کے ساتھ لگا کے رکھا ہے یہ یہاں پہ ہم نے سلائی لگانی ہے ایک پیر کا ماجن چھوڑتے ہو اس کے اوپر سلائی لگانی ہے دوسری سلائی کے لیے جگہ چھوڑنی ہے یہ بینٹ بنانے کے لیے میں شاہر ایک پیر کا ماجن چھوڑتے ہیں پھر اس کے سلائی لگاتے ہیں اب ہم نے اس کے سائیڈ والی سلائی جو وہ کمپلیٹ کریں گے اس کو یہاں سے کمپلیٹ کرتے لے کے جانا ہے اس کو سلائل لگاتے ہوئی یہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ بلکل ایک ساتھ ساتھ چلانا ہے بین کے یہ اب اس کو اس طرف لے جائیں یہ اس کے کٹنگ کر لیں یہاں سے تھوڑھوڑی کٹنگ کر لیں تھوڑھا سا کپڑا چھوڑتے ہوئے کٹنگ کرنی ہے تاکہ بعد میں کپڑا باہر نہ نکلے چھوڑھوڑے کٹس لگا لیے ہم نے اب اس کو سیدھا کریں سیدھا کر کے دیکھیں یہ دیکھیں یہ کتنے اچھے سے اس کی پٹی ساتھ ہی بیٹ گئی ہے اس کے کارنر ذرا بائی نکال لیں اب اس کو پریس کریں یہ دیکھیں پریس کرنے کے بعد کتنے اچھے سے یہ بیٹ گی بلکل اس کی فنشنگ بہت پیاری سے آگئی ہے یہ اس کی بین تیار ہو گئی ہے اس کا جو ایکسٹر کپڑا ہے اس کو کٹ لیں گے تھوڑا تھوڑا سلائی کے لیے چھوڑیں گے اور باقی جو ایکسٹر ہے اس کو کٹ لیں گے یہاں تک یہ سلائی کے لیے چھوڑ دیں گے اور اس کو ایکسٹر کو کٹنگ کر لیں گے اب ہم اس کو کمیز کے ساتھ لگاتے ہیں یہ دونوں کو یہ اس کو ساتھ جوڑ کے دیکھیں یہ ایک برابر آرہی ہیں اس کو بھی فولڈ کریں اس کے ساتھ لگا کے دیکھیں کہ یہ ایک برابر آرہی ہیں اگر فرق ہو تو بعد میں بندہ تھوڑی کٹنگ کر سکتا ہے یہاں سے اس کو لگانا سٹارٹ کرنا ہے یہ اس کے الٹی طرف سے لگائیں گے تاکہ یہ سیری طرف آئے اس کے سیری طرف نہیں لگاتے اس کو الٹی طرف لگانا ہے یہ اور اب ہم اس کے درمیان سے شروع کریں گے یہ یہاں پہ اس کا بھی کٹ لگا لیں الکاسا یہ ادھر کٹ لگ گیا اب اس کو سیدھا کر لیں یہ یہاں پہ ہم نے اس کے ساتھ ہے اس کی بین کو لگانا ہے بین کے بھی درمیان میں ہم نے کٹ لگا لینا ہے وہی سے ہم نے اس کو شروع کرنا ہے یہ دیکھیں ایسے پلیز جو میرے چینل پہ نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھی بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والے نیو نوٹیفکیشن آپ لوگوں تک پہنچتے رہے انشاءاللہ آپ کو اس طرح کے نیو نیو ڈیزائنز لڑکوں کے ملتے رہیں گے یہ دیکھیں اس طرح اب ہم نے اس کی سلائی کمپلیٹ کر لینے ہیں یہاں پہ یہ دونوں ایک جیسے آئے ہیں ذرا بھی نہ اس کو زیادہ بین بڑی نہیں ہونے چاہیے اسی طرح ہم نے یہ دیکھیں اس کی اب سلائی لگا لینے ہیں اوپر سے اب ان کی کمپلیٹ ہوگی اس لائی دونوں ہی ایک جیسے آگئے ہیں درمیان میں لگائیں گے تو یہ بڑی اچھے سے دونوں ایک جیسے آ جائیں گے ذرا بھی بڑی چھوٹی پھٹی نہیں ہوگی اب ہم اس کی اوپر والی سلائی لگائیں گے اس کو سیدھا کرتے ہوئے اس کو سیدھا کر لیا یہاں سے اس کی سلائی شروع کریں گے تھوڑی زیادہ یہاں سے سٹارٹ کریں گے پھر اس کو واپس یہ پیچھے مول لیں ایسے ٹرن کرتے ہوئے اوپر کی طرف لے جائیں کیونکہ یہاں سے اس کے پکا ہوگا اسی طرح دوسری پھٹی کی طرف بھی اس کے کٹ کی طرف پکا کر لیں گے ایسے ایسے ہم نے اس کے اوپر سے سلائی چلاتے جانا ہے اس طرف کی بھی ایسے ہی پھٹی کے ساتھ اس کے پکا ہو جائے گا اگر ہم اس کو ایسے نہیں کریں گے تو وہ باہر نکل آتا ہے تھوڑی سی بین بڑی ہو جاتی ہے یہ کتنی پرفیکٹ شیپ میں آگئی ہے بلکل ہی اس کے ساتھ لگی اس کو بھی اس کے ساتھ ہے ایسے ہی یہ بھی لگے گی اب اس کی سلائی لگا دیں گے یہ دیکھیں بین بن گئی ہے دیکھیں کتنے خوبصورت اس کے شیپ آگئی ہے بلکل یہ ایک ریڈی میٹ سٹائل بن گیا ہے یہ دیکھو بن کے تیار ہو گیا ہے بہت ہی خوبصورت سا یہ دیکھیں کیسے لگی میری ویڈیو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھی بیل کے بٹن کو دباتے ہوئے آل کے آپشن کو سیلیکٹ کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئے ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچتی رہے شکریہ اللہ حافظ